موسیقی اللہم عرفنی حجتک فیند خیلم تفریفنی حجتک ظللتو اندینی اللہم فعل بنا ما انت احلو ولا تفعل بنا ما نحنو احلو اللہم مرضقنا حج بیتک الحرام فی عمی حضا و فی قبل عام اللہم مرضقنا زیرہ تقبر الحسین علیہ السلام و جمیئے قبور اللہ علیہ السلام فی عمی حضا و فی قبل عام شہدہ ملت جعفریہ حضین مجلس مرہومی اس حضا خانہ دے بانیان اور معامینین دے مرہومین صدر اسلام دلے کے ہن تک جتے مومینین اس دارے فانی تو چلے گئے لیکن انہذا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عزادہ رہنے مظلومیں کربلا جرے سب کا صلی صلی اللہ شاملہ لیکن زندگی مولت ندیتی قبریں تویں سبتن حضرین مجلس بانیان مجلس موامینین مجلس مرہومین بالخصوص جناح مرہومین دے اسال سوابست مجلس اعضا ہے بالاخص شہید اسرار حسین ہنڈی والدہ مرہومہ دادہ مرہوم دادی مرہومہ اس خانوادہ دے تمام مرہومین اور اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاغا نعبدو ایاغا نستعیم اہدن الظرات المستقیم ترادللذین انعنت علیہم غیل المفضوب علیہم ملد ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد ادھاو اثمت لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً اہد اللہم افلی علی محمد مولی محمد اللہ اہم بس سوا بابا قرعہ من القرآن الہ ارواح جميع المؤمنین المرخومین لا سیما المرخومین المخصوصین والمخصوصات بے حق محمد امہ علی بیتِ تیبین الدائرین الدماظمین اللہ اہم افلی علی محمد امہ 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 علی محمد ہم یہ کسے گلاس اچھ با کے میں کے دے بہت امہ علی محمد گلاس اچھ ایک دفعہ پھر بھی بلانتار صلاح والت العلی محمد امہ علی محمد امہ علی محمد اَلَحَمْدَوِ اللَّهِ الَّذِينَ وَلَا وَلُوبَنَا وَمِمَسَائِبِ الْحُسَيْنِ عَلَٰيهِ الصَّلَاةِ السَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَاهُمَنَ كَانَ نَبِيًا وَعَوْدَمُ بَيْنَ الْمَاهِ وَالتِّینَ الصَّلَوَىٰ وَسَلَاوْتُ وَسَلَامُ عَلَى وَذِرِهِ وَخَنِفَتِهِ وَابْنِ اَمِّهِ وَآرِثِ عِلْمِهِ وَنَاصِرِ دِنِهِ وَمَنْفِذِ شَرِیَتِهِ وَمْرَبِجِ عَاقَامِهِ وَمُنْجَزِ وَادِهِ وَحَا وَفِذِرِهِ عَلِي بْنِ حَبِدَى وَلِبْحَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنَدُ اللَّهِ عَلَى أَحْدَاءِهِ وَمُعَانِدِيهِمْ وَمُبْغِذِيهِمْ وَغَاسِبِي وَحُقُقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَذَاءِلِهِ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَاطُ وَكَدْ قَالَ اللَّهُ الْاقِيمِ فِي جِدَابِهِ وَأَفْزَلِكَ الرِّشَادِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَلَيُّ الْحِبَانِ قُمْ رِبْسَ أَحْلَ الْوَيْتِ أَحْلَ الْوَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَدْهِرَا وَخَدَبَا بِلَادْرَانِ اِمَنِ حَبَوْا بِلِبِتْ اِنْتَاهِ مُتْرَمُ وَمُعْزَسَ سَمِينَ قَرُولَا حَمْدِنَ اسْخُدَائِرْ لَمْ يَدَلْ وَلَا يَدَلْ دَي جس کریم اللہ نے اشرف المخلوقات دا تاج پوا کے انسان بنا کے بھیجے شعبائیہ بنایا درندہ بنایا مجال نئی لیکن لطف و کرم دی انتہا کہ انسان بنا کے بھیجے اس انسان بڑا بڑ دے باد احسان جم فرمائے جو اقل و شعور جیسی نعمت عدا فرمائیہ سا لکھا لوگیں تیڑے آقل جیسی نعمت تمہاروں میں شعور نہیں رکھ دے سارا دن گدگی دے لیتے گزر میں دے نہ لباس دی پروا نہ طہارت و نجاست دی پروا نہ اپنے پرائے در فیال انسان بڑا جز پھر آقل جیسی نعمت عدا فرمائے احسان کی تس جو اس محبوب نبیدہ امتی بڑا کے بھیجے اس جدے امتی ہوں مردی خواہش انبیاء کردے تس اور پھر کے بلاو کعبہ فرمائے انسان پڑا کے آقل جیسی نعمت عدا فرمائے اپنے محبوب نبیدہ امتی پڑا مردے با احسانِ حظیم فرمائے جو علی کے علی دیارہ معصوم پترہ دی محبت عدا جگا ساری زندگی سر سیدے اجراء کے سکھ نعمت شکریہ آدھا کرد جو حیلے بیتے اتحار دی محبت عزیم فرمائے ساری زندگی دی سجدہ کام ہے چودہ دی محبت والی نعمت عزیم ارے خونسور ہے جملے بار عام ہے مختلف مجالسی جرائن کے لوگ آباد ہے جملے اے بندہ خدا زندگی دنبی ہوئی اولاد مدین ہوئی بی بی فرما مرداد نا ہوئی دل جہلی فرمائے دین جمین ہمیں آگا کہ فائدہ زندگی دا زندگی دنبی اولاد مدین بی بی فرما مرداد نا ہوئی دل جہلی خائرات دے اویر دی محبت نا ہوئی اے جملہ میدہ اس کو جی زندگی دا کوئی فائدہ فرمائے دین جمین ہمیں آگے جملے جمل فرمائے دین زندگی مختصر ہوئی اولاد مدین ہوئی بی بی فرما مرداد نا ہوئی ہیٹ ڈنگ دا ہوئی ہیٹ ڈنگ دا ہوئی دل جہلی ہوئی اور چاندہ کیا اللہ حبار کو فرمائے دین میرا پیر علی کتابی شکل جو بے آ قرآن ہوئے آ قرآن جسمانی شکل جو بے آ میرا پیر علی ہوئے آ کہ بلا فرمینے سب اللہ کمیات کمالات نکتے دے اکٹھے کار میرا پیر حریب بڑھنے جو سب اللہ نبی اندے کمالات دے وارست نام علی کیکھ علی جے کمالات منتشر کر سب اللہ نبی اندے کمالات بڑھنے کہ بلا فرمینے جدا اپنے آقا دے فضائل بڑھا جدا اپنے آقا دے کمالات بڑھا جدا اپنے حاضی تی فریدت بڑھا دل کر دے علی نسجد آقا سال علماء کے بلا فرمینے کمالات یا نبی آقا دے دے دل کر دے علی نسجد آقا نکن جدا رد ہم رات تی تاریخ کیے تی حسنہ اگر بابا گئے اور تی بارگا انجمین نیال چکا کے بردن سبح اون ربی اللہ آل وم حمد فتا لگوے نہیں لائے کی بادت علی نہیں لائے کی بادت تو ذات ہے جائے علی نو حدی برائے اللہ تکبیر اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ نماز فریضہ دی لہ ہزار رق نماز پڑھ کے دو ہزار سجدہ دے کے اکہ تجریش مبارک اکہ دو آد ملند دروالے تو ہی دکڑیا دن ماہ برد دو بارک عبادت علی ترین عبادت نہیں کر سکے آج میں جو لائے کے دو آد علی دی ماہ عبادت دو آپ کا عبادت دے علی دی یہ عبادت نہیں کر سکے جو میں دو لائے کے عبادت میرے مہترم سامین لطف و قرم دی انتہا اللہ نے انہا ہستیاں دی معرفہ نصیب فرمائی اور بڑے خوبصورہ جملے میرے برادر بزرگ اللہ زندگی دراز فرمائے مولانا محمد ابز الحدری مجلس بڑا سونا جملہ فرمائے انہا فرمائے شکر کر اللہ نے علی جیسا عالم امام عطا فرمائے اگر علی جیسا عالم امام نہ ہوئی اللہ جنہ علم دی خیرات وستے کس کس بھکاری جی دروازے تے ہاتھ خیرات اگر علی جیسا عالم امام نہ ہوئی اللہ جنہ علم دی خیرات وستے کس کس بھکاری دے درواز تے ہاتھ پہلا ہم نے پمے نہ ہو اللہ نے حادی اور رہبری اتا فرمائے جنہ سوال اکھ ہم بھی یاد علوم و کمالات دا وارث بنا کی بھی باب العلم اللہ نے حادی اور رہبر اور اتفاق بزرگان دے چان جمل اجبری مدت بعد کسی مجلس میں عرض کی تے انتحق جمل اور بھی شیخ الجامعہ علام اختر عباد صاحب کی بلا آل اللہ مقام شریف فرمی دے گھر نہیں بازار ہوئے بان کمرہ نہیں چوک ہوئے اپنا نہیں غیرہ دا مجمع ہوئے پیاس سو حلا نہیں لکھان دے دماغ ہوئے قبل فرمی گلی بازار چوک لکھان غیرہ دے مجمع انہا پنج بارہ چونہ دانا لینے شرعہ ہوئے سر فخر نار بلد ہوتے اور کیا وجہ گلی بازار چوک لکھان دے مجمع انہا پنج بارہ چونہ دانا سر اچھا کر کے کیوں جا سکتے ہیں پر منہ وجہ ہی ہے پنج بارہ چودہ سرداری اچھا نہ انا دے کردار اچھا کمی نہ انا دے صفات کمی نہ ازاد کمی اللہ نے رہبریو عطا فرمائے جنان عالمین دا سردار پڑا کے بھی نہ انا دے کردار اچھا کمی نہ انا دے صفات کمی نہ ازاد کمی ہاں اس واسے سر اجھا کر کے بنا غیرہ دے مجمعجبین آنا نام ذکر کر سکتے جو جنان و عزت دار اللہ بڑایا ہوئے جنان و قائنات سب تو بڑا عزت دار خالق بڑایا ہوئے آئیں اور اللہ نے پھر ایسے حادی عطا کی دیا ہوئے جنان نال منصوب شہ بھی عزت دار بن جائے جس گران نال پتھری منصوب ہوئے انتا عزت دار بن گئے آئیں درختی منصوب ہوئے تا اللہ کوئی مقام عطا فرمائے حیوان منصوب ہوئے تا اللہ عزت عطا چا فرمائی جنان دی نسبت نال مخلوق عزت دار بن جائے اللہ جانے اللہ دی اور کیڑی بے مثال مغروب چورہ ہیں اور اسے واسطے روایات ہیں میرے قبلہ نے بھی یہ جملے تاریر فرمائے روایاتیں مل دے جدا مقام ابراہیم دے سامنے سید الانبیاء تشریف فرما ہم اللہ نے سید الملائکہ نو نازل فرمایا یا محمد الاری العالی یقرق السلام کائنات تا خالق سلام بھیج رہے بعد السلام کائنات تا خالق فرما رہے انی خلقت السماوات والاردین میرا پیغمبر زمین و آسمان میں خلق فرمائے انہ چودہ طبق دا خالق میں ہا اس زمین و آسمان دا خالق میں ہا وما خلقت مؤذیتا نفزلو ما بین رکنے والمقام و میرا سوڑا نبی میں حجرِ اسود اور مقام ابراہیم دے درمیانی علاقے دو افزل علاقہ خلق ہی نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّا عَبْدًا دَآنِي هُنَا عَاقْ اگر میرا کوئی بندہ اس مقام تے بے کے کرے میں رحمان دی عبادت کرے میں رحمان دے سجدے کرے میں رحمان دی تسبیح و تقدیح حجرِ اسود دے قول بے کے مقام ابراہیم نمو سلح بڑھا کے روازِ قعبہ تے بے کے میں رحمان دی تسبیح و تقدیح کرے کتنا عرصہ پلیان سال سو سال دو سو سال فرمایا نا ممزو خلقت السماوات والحردین جلدِ دھمین و آسمان خلق فرمائے اُدھا دُلے کے قیامت دا سوری تلو ہونے تک لقا سال کروڑا سال ہر روحہ سال تخلیقِ قائنات دُلے کے افتابِ قیامت دے تلو ہونے تک درواہِ قعبہ تے بے کے مقام ابراہیم نمو سلح بڑھا کے قائنات دے افضل ترین مقام تے بے کے کروڑا رحمان دی عبادت کروڑا رحمان دے سجنے کروڑا رحمان دی تصویح و تقدیر ولکہ یعنی یوم القیامت جاہِ دن لے ولایتِ علی عبد و عبی طالب تے برودِ معاشر اس حالِ جاوے جو ہوئے تیرے بھلا علی تی ولایت دا منخیر لَاقْبَبْتُو حُوفی سَقَر جَنَّتُ وَنِعَتَ دَرْ کِنَار مَاِ پَیشَانِ دِ بَار جَهَنَّمْ نِعَا کروڑا رحمان دی مالکہ یعنی یوم القیامت مالک کدے گئی عرب ہاں سال دی عبادت کدے گئی عرب ہاں سال دی سجدے کدے گئی عرب ہاں سال دی تصویح و تقدیس حدیث نام افہوم میرے استادِ مدرہ ملک صاحب کبلا خوبصورت الفاظ بھی بیان کر دے اندین دربارِ توحیدی جو آواز آن دیئے بغیر وضو دے نماز کی میں قبول کرا ہاں کوئی توجہ فرمائیے ساری رات جو بندہ مسلح عبادت نے کھڑا رہے تو بوضو کر کے نہیں آیا بغیر وضو دے ہزار رقد نماز پڑے فرمایا جو میں بغیر وضو دے نماز ادا نہیں ہوندی بغیر عدیدی محبت نماز قبول نہیں ہوندی میرے محترم سامین بغیر وضو دے خالق فرمائیے نماز کی میں قبول کرا قبولیت آمال دی شرط چودانی محبت میرے محترم ایک چھوٹا جو سوال میں حقیر کر دا ہونا دشمن علی دی قبول نہیں علی والے نے اپڑا دی ضرورت نہیں اللہ نماز فرض کہیں دے دی کتنے مقامات جو اقیم السلاة وعات الزکاة اگر علی والے نے اپڑا دی لوڑی نہیں نعوذ باللہ قرآن کوئی مذاق ہے قرآن کوئی افسانہ ہے قرآن کوئی مخلوق دا کلامیں نہیں قبولی علی والے دی ہے سوالی علی والے دو ہے اللہ نے ایسے حادی اور عبر اور کمالات اور موجزات دی چوہے آل محمد فضائل تیری اور میرے تک پہنچ بنا ابن عبد حدیب مبازلی نے ناجل بلاغہ دی شرعہ وی جلدہ ہی تاریخ کی دی ہے وی جلدہ ہی سب تو بڑی شرعہ ناجل بلاغہ دی ادھے نئے ایڈیشن اگر دیکھو دس ہزار صفحات اس اہل سنت عالم نے امیر المومنین دے قلام دی شرعہ تاریخ فرمائے برکہ ایک مقام تے تا بڑا سونا جملہ غالباً خطبہ نمبر اسی ہے یا اکاسی ادھے شرعہ جلکھ رہے توحید دے امام دا خطبہ آدھن کئیں ایک لقھ تریوی ہزار نو سو نینانوے اگر سو لقھ صحابی کموں بھیج اور دن سوائے علی دے کہ صحابی معرفت توحید دے انج دو سترینیں یاکھیا جوہے حسنین دے باب خطبہ ارشاد فرمائے پورا پورا خطبہ فضائل توحید مارفت توحید توحید پروردگار تھے اور دن کئیں صحابی انج دو سترینیں یاکھیا جوہے معرفت توحید دے حسنین دے باب خطبات ارشاد فرمائے اور پھر خودوہ لے سننہ تعلیم لکھ دیں میں اس تتیجے تے پہنچیا یادہ انج مارفت توحید رکھ دا کوئی ناج میں علی رکھ دے ہن یا کوئی اور انج مارفت رکھ دا ہن دا کہ دائیں دا بیان کریں دا علی دے مارفت توحید دے پورا پورا خطبہ ارشاد فرمائے تے کہیں ہور دے دو جملے ہی ناکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ حسنین دے بابے جوہے معرفت توحید حسنین دا بابا رکھ دے ہیں انج بعد پیغمبر رکھ دا ہی کوئی نام الہاق و متقا سردی تفسیر کے متعلق اسے ابن عبدالحدید نے لکھے کہ میں الہاق و متقا سردی تفسیر امیر مومنین آخا بیان فرمائیے ادھے میں ہزار مرتبہ تلابت کی الہاق و متقا سردی تفسیر کموں بیش ہزار مرتبہ کون آدھے پہ جڑالین وری اللہ دا قائل نہیں حسنین دے بابے نو چوتھے نمبر تے منن والا ادھے میں اپنے آقا دے خطبہ کموں بیش ہزار مرتبہ تلاوت کیتے اور ادھے جدہیں تلاوت کیتے علم اور معرفت نئے نئے سمندر بلکہ ادھے انج لگ گئے جوہے ممبر تے بے کہ حسنین دا بابا معرفت توحید تے فکر آخرت بیان کر رہے ہوں میں اور میں ابن عبی الحدید سن رہا ہوا اوہ علیہ تے ناز کرنے والا اور ہے بھی قابل فخر بات جڑا چوتھے نمبر تے مندے اسے خطبہ ہزار مرتبہ پڑھے جڑا ساری دن کی علین وری اللہ تے ناز کرنے والا کیا تیرے گھاری ناج البلاغہ موجود ہے یہ اگر ہے تو پڑھے میری یہ کتنیاں مجالے سے یہ نہیں ناج البلاغہ دا ذکر ہوگئے کدی کدی انج ہوں دے آخرہ بھی ناج البلاغہ تے وقت گل بھی ہو کرنی جڑی اول تا آخر موجود ہی نہیں حوالہ صرف کتاب دنائیں گلت چاہیا تے جملہ بھی اپنے کھولو انہوں پتے جڑے سنن آلے نئے نا آپ پڑھے نا ڈٹھے میں نو کون رو کیسی اور اسے واسدے بہترین جملے ڈاکٹر علی شریعتی لکھیں وہ فرمینن ہسنین دا بابا زنگی کی مظلومن ہسنین دا بابا آج جی مظلومن وہ فرمینن زنگی جلیدی گل سنن وستے تیار کوئی نہ آج علید قلام پڑھن وستے تیار کوئی تو روین دیا تنہائیات ایک کتاب لکھئے جو جا ترجم ہوئے علی کی تنہائی چھوٹی جی بڑی خوبصورت کتاب ہے لکھتا علی شریعتی اسے لکھ دیں گا باب العلم اولین و آخرین دا و علم دا وارس علی جو دا لوگ سنن وستے تیار نہ ہوئے نا جنگل درخ کر کے پرانے کوئے جنہوں تسا سرگو دالے جنگل احسان ڈالا دے ڈالا پرانا کوئا اسے جو رخ کر کے موہ کر کے علی خطبے بیان کر دے سنن وستے بچے تیار کوئی نہیں علی دی زندگی جلی کو لبان وستے تیار کوئی نہیں سوائے ہونا چند لوگاں نے جنہوں نے ذکر آج بھی سرفقر نال بلند کر کے کر دیں حرمین علی زندگی مظلومان آج ناج البلاغ دی سورت میرے آقا دے خطبات موجود ہیں کلام موجود ہیں نصائے موجود ہیں توحید و رسالت و نبوت و امامت کتنے لوگ ہیں جنہاں علی دا کلام پڑھا ہوئے کتنیاں مجالس ہیں جنہاں میرے آقاں میرے مومنین دا کلام انہاں مجالس دا حصہ ہوئے بیٹھے ہیں مسکین سے انہیں بلکل آجوسہ دا موڑ مڑے ہیں دے حدیث سنائیں یقیناً ثواب ہو ایسی ہک ایک جملہ میرے آقا دا کمال علم دا سمندر انہیں چاند لوگاں دی گل کریں دے یادے آسے دے انہاں معصوم دا فرمان سنائیں انہاں کیسا ہی ہے تا ہون دی گل پہ کر دے ہو حسنین دا بابا چودہ سو سال پہلے فرما کہیں ہوئی نہیں سکتا جائیں گھرک جھوٹ شراب تے زنا ہوئے تے او تباہ نہ ہوئے ہوئی نہیں سکتا جوزگار جھوٹ شراب اور زنا ہوئے وہ گھر ضرور تباہ ہو سی کتنیاں مثالاً حقیم ربانی میرے آقاد حق جملہ اور لوگاں کتنیاں قربانیاں نہ لے کلام پہنچائیں حکومتہ خرچ ہویاں بیت المال خرچ ہویاں فضیلِ علی بیتی آدیس بیان کوئی نہ کرے امام زہبی نے تذکرت الحفاظت لکھے کتنے سو سال بابندی رہی کوئی بندہ اپنے پتر دانا علی نہ رکھے جیڑا بندہ اپنے پتر دانا علی رکھے سزا سزا موت آغام روئی نے ایک ترجمہ لکھے سیفہ سجادی ہے دا مفتی صاحب تو پہلے ترجمہ جیڑا معروفہ آغام روئی دا ترجمہ معروفہ انہاں مقدمے سین العابدین آقاد ایک سیرت تے ایک مقام تے انہاں تاریر فرمائے کہ غالباً ولید بن عبد الملک میں اگر میرا آپ سے اشتباہ نہیں کر رہا تو پچھے جیڑا توڑا بھائی شہید ہوئے کربلا او بھی علی تسا بھی علی توڑے بابے نو ہور نام کوئی نہیں ملے سارے پترانا علی رکھے اس وقت میرے آقا سید سجاد فرمائے اگر اللہ میرے بابے نو سو پتر بھی عطا کریا سارے پترانا علی رکھے اور اسی وجہ کیا بجان فرمائی اتھے میرے آقا پہ فرمائے توڑی کوشش آئی نام علی مٹ جائے سارے پترانا علی رکھن دا میرے بابے نمک ساڑا آج تیرے دیر دشمنی ممبر دے علی علی بیٹھا کرے دے ہاں کتنا عرصہ پا بندی گئی اپنی اولاد دانا علی کو ہی نہ رکھے اور ناجر بلاغا دیشارہ دے پہلی جلدے میں جڑے چاہ جملے حل کرنا چاہنا ادھے وجتہ دو بکل حیلت ان فی اتفائی نوری ہی ابن عبی الحدید لکھنے پوری پوری کوشش ہوئیے کہ علی امیر المومنین دے نور امامت دو مٹا دیتا جائے اس سراغ امامت دی روشن و گل کیتا جائے کیتا کیا گیا وَبَعَلْمَعَيْبْ وَلْمَثَالِبْ حسنین دے بابے تے توم تالائیاں گئی ہیں حسنین دے بابے تے مصالب و مائب مبرہ تے بیان کیتے گئے نوے سال تک خطبہ جمعہ مکمل ہی نہیں جب تک حسنین دے بابے تے سبو شتم نور لے وَلَا عَنُوْهُ عَلَى جَمِعِ الْمَنَابِرِ اے سنت آلے نکھ دے امیر المومنین تے لانتان کیتی گئی وَتَوَعَدُو مَادِ ہی ہے علی دے فضائل بیان کرن والے انہوں دھمکیاں دیتیاں گئیاں بَلْحَبَسُوْهُمْ وَقَتَلُوْهُمْ بلکہ انہوں نے قیر کیتا گیا قیر کرن دے بعد نہیں رکے تا قتل کیتا گیا وَمَالَعُوْ مِنْ رِوَایَتِ حَدِيثِنْ يَتَضَمَّنُ لَهُ فَدِيلَةً اَوْ يُرْفَوْ لَهُ ذِكْرَا ایو جئی حدیث بیان کرن تے رویت کرن ای پابندی لائی گئی یہ سیج علی دے فضائل ہوئن یجد بیان کرن نال حسنین دے بابے دا ذکر بلند ہوئے حتی خاطر وَنْ يُسَمِّيَا آہدَن بے اس میں حتیٰ کہ اتنے خوف زدہ ہوئے لوگ حکمرانہ پابندیا لائیا جو اپنی اولاد دا نام علی نہ رکھو کتنے کم ہو گئے نورِ ولایت مجھاون کی کوشش مہائب و مسالِ بیان کی دے گئے ممرہ تے سب و شتم کیتا گیا فضائلِ امیر مومنین بڑھن والے انہوں دھمکیاں دیتیاں گئیا قید کیتا گیا قاتل کیتا گیا فضیلتِ لِ بیدی روایات بیان کرن تے پابندی نامِ علی رکھن تے پابندی مگر اِنہ آٹھ کوشش دے بعد ہویا کیا فَمَا عزَادَهُ زَاقَا إِلَّا رِفْعَةً وَسَمُقْوَن وَخَانَ قَلْ مِسْكِ قُلَّمَا سُوْتِرَا اِمْدَا شَرْحَرْفَهُ فرمایا ہویا ہی میں جتنے علی دے فضائل شپے دے رہے انجی ہویا جو میں مشک و عمبر کستوری نو جتنا چھپایا جائے ادنی عوضی خوشبو پھیت دیے ہاں کستوری نو عمبر نو جتنا چھپا کے رکھا جائے جتنا لپیٹا جائے اتنی عوضی خوشبو زیادہ اور اگرہ بڑا خوبصورہ جملہ فرمایا نے وَقَشْشَمْ سے لَا تُسْتَرَاهُ بِرْرَا فرمایا علی دے فضائل شپاوان دی کوشش ہی میں آئی یہ میں سورہ جگہ کوئی پردہ کیتا جائے اللہ اکبر بندہ جو اپنے بھیڑے تنبولا کھلا رہے جو سورہ دی روشتی رک جائے کوئی کسیب موٹا کپڑا جو سورہ کناہ کپڑے لٹکاوان نالی سورہ دی روشتی رکی اور اگرہ جملہ خاص طور دے فرمایا وَقَذَوْ اِنَّا حَوْرَيْا اِنْ حَجَبَتْ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ اَدْرَقَتْ حُوْ عَيُونٌ قَسِيرًا مہدہ ترجمہ انجھ کرنا وَاحِدَنْ عَلِيْ عَمِيرٌ مُومِنِينَ دے فضائل چھپاونا انجھے حاج میں انہا بدہ آدھ ہوئے جو سورہ کوئی نہیں کوئی اندھا جو آکھے بھریا سورہ جلو ہی نہیں ہویا تاکہ خیالے ہو اندھے دے آکھڑنا باقی سارے مستے سورہ چھپوئے سی فرمایدے نہیں حاج میں آکھل دے اندھے آدھے رہے جو فضائل چھپ گئے مگر قائنات سیرت علی ایمی جمکی ہے جمیں سورج پہ چمک دا ہو اور آخر دیاد ہے سُمَّ مَا أَقُولُ فِي رَاجُلِنْ اَقْفَى آدَاؤُهُ فَضَائِلَوْ حِقْنًا وَحَسَدًا آدھے میں اس علی دے بارے کے لکھا جہاں دے فضائل اپنے بھی چھپائے غیرہ بھی چھپائے غیرہ چھپائے حسد اور کینے لی وجہ تو جو علی دی عظمت برداشتہ ہی کریں دی اپنے چھپائیں خوفاً اللہ انفسوں میں یعرفو و یقتلو اپنے چھپائیں دے رے مطالی دے فضائل بیان کراتے پتہ نہ رکھ جائے جو شیعے تے قاتل نہ ہو ونیا جان بچامن کان مال بچامن کان عزت بچامن کان حدان بچامن کان اپنے بھی فضائل چھپائے غیرہ دشمنی تے چھپائے لیکن آخری جملے تے کلم توڑ کے رکھ لی تھی ابن ابل حدیث عزت جیل فضائل اپنے پرائے چھپائیں دے رہے آج آسمان بشریعت علی این پہ چمک دیں جنہیں چونویں دہ چاند ہوئے مطالی 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 نام علی کل بھی زندہ بات نام علی آج بھی زندہ بات نام علی کل بھی محفلہ دی ذینت نام علی آج بھی مجلس دی ذینت قیامت تقوست مجالس و ذکر دی ذینت نصر بن علی ایک حدیث پڑیئے دربارج اور حدیث بھی حدیث پیغمبر چوتھے نمبر تے مننان اللہ حدی پیغمبر آزم نے فرمایا سجی حسن خبہ حسین پتران دے سارتے ہاتھ رکھ کے پیغمبر فرمائے پیغمبر فرمائے جیڑا میرے نال محبت کرے میرے نال دعا پترانال محبت کرے وَعَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا جیلِ دِلِ جِنَادِ بَابِلِ مُحَبَّت جیلِ دِلِ جِنَادِ عِزَّتْ وَلِي عَمَّدَ اِتْحَرَامُ حُوِي قَانَ مَئِ فِي دَرَجَتِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ پیغمبر فرمائے جیلِ دِل مَنْ نَبِیدَ حَمْسَيَامُ حُسِي نصر بن محمد نصر بن علی ایک حدیث پڑیئے فَآمَرَ الْمُتَوَقِّل متوکِّل حکم دیتا ہے ہزار کوڑا مارا جائے ہزار کوڑا اس پہنٹر پاک فضل دی حدیث کیوں پڑی ہون کوئی سمجھ آئیے ایک کمالات موجزات ساڑھے تک پہنچے کی روایات ساڑھے تک پہنچی ہیں لوگا جانا قربان کی تھی مال قربان کی بس آخری بات کرنا گفتدو تمام اتنی ہندامنے وقت گنجش ہے ڈھیر ساری معروضات چھوڑ رہے ہیں حجر بن عدی خدا تنو لے جائے دمشق شام زیارات اجی شام دے باہر موجود ہے مراج العزراؤ دو ہزار بارہ میں انہوں انتفاق ہوئے علی دے وفادار اٹھ صحابیہ نیاں کبرہ جڑے نام علی تے قاتل ہو گئے جنابِ حجر بن عدی پچھے سارے اندے قاتل دا حکم ناز جوان پترے اٹھارہ سال دا جوان پتر اٹھارہ یویسہ سارے اندے قاتل دا حکم جلا دا کہاں سانو حکم لے جڑا امیر المومنین تو بھرات کرے جو ساڑا کوئی تعلق نہیں ہسنے اندے باہر نال چھوڑ دے ہو جڑا آجی آکھے میرا حادی اور آبار علی سر کلم کر دے جنابِ حجرہ دن وقت ایک منت لاؤ میری ایک آخری خواہش بوری کرو کیڑی آجن میرے سامنے پہلے میرے پتر نو قاتل کرو اٹھارہ یویس سال دا جوان بچڑا این شباب حجر پہ آدھے میرے سامنے میرے پتر نو زبا کرو جلاد پچھے بڑا اوکھا سوال کی تی سوکھا نہیں ہوں دا پترہ دے تڑپ دیا ویکھڑا عجیب خواہش حجر فرمینے نوکھی سکھا یہ علی دی محبت مطا میں نو رات دو ریتی تڑپ دا ویک کے ہک لازے اپنی جان بچامن واسطے آکھے جا میرا علی نال کوئی تعلق نہیں میں کے کھڑے آ جوانے مطا زندہ ران واسطے ہک لازہ آکھے جا میرا حسنہ اندے بابنال کوئی تعلق نہیں میں کے کھڑے آ ہونے اپنی اکھیں دے سامنی اپنی محنت پوری ہون دی ویکس تھا جو نام علی کے کس گئے میری محنت پوری ہو اللہ صحت اور تول عمر اتا فرمائے میرے استاد مدرم علیک جاہ حسین صاحب کی بلے تھے جملہ فرمایا وہ فرمینے جنابِ حجر مسکرا کے کھڑے آدھن پریشانی کیڑی گال دی ہونے تا جنتی پیو پتر اپنے مولا کولا کٹھے ہو وسائیں ہونے لازے بات ہونے تا پیو پتر باتہ کٹھے ہو وسائیں کس گیا جوان پتر نام علی محبت امیر المومنین اگلا سوال علی والے کی دے دو رکع نماز اور غسل دی اجازت دے ہو ایسے مجبور قیدین خون دیں دے اجازت اجازت دے ہو غسل موت کرنے دے دو رکع نماز نا کوئی فرصت نہیں جنابِ حجرہ دین میں کوئی توڑا موہتا جاؤں ہاتھ دعا دے بلند کی لے علی والے دی حالا دعا مکی نئی پتھر اڑھ اڑھ کے دیوان بڑھ لگ پئے بدل دا ٹکڑا ظاہر ہویا بارش نازل ہوئی علی والے غسل موت کی تا غسل موت کر کے جدہ باہر آئے نالالے سنگی پہیا دین اللہ 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 جو آسی کا دا ہاں ہوجر جان دا ہے آہ میں تو مخبر صادق دسا کے گئے ہیں تو میری محبت زبا کیتا ویسے ایک خبر اور بھی دے گئے ہیں کیڑی فرمایا میں نے دا سایانے جدہ تیری گردن تے تلوار چل سی تیری گردن تے خون دا کترہ ہلا زمین تے ناسی زمین پڑھ سی چشمہ پڑھ سی اس چشمے چو پانی بلند ہو کے تیرے سار دا استقبال کرے سی فرمایلن میں جا رہے ہیں میدان شہادہ تے جے گنجے ہوئے جوہے میرے امام میں نے دا ساکے گئے ہیں پچھے توڑی مردی بھامے اسے راہ دے ہوئے ہیں جس نے مہیں جا رہے ہیں بھامے موت ٹال لگے آئے دعائیں منگ کے میدان شہادہ تے قدم رکھا آلی والے دی زلگی بے آخری ٹینک تے حلال و حرام دا کتنا خیال دراز قادہ جنابِ حجر جلادہ دے حجر سار جھکا تاکہ گردن تے تلوار چلا ماں اتھے بھی علی والے قرآن دی آیت پڑیئے فرمایا میرا خالق قرآن اچھا دے تعاونو علالبررہ والدقوہ ولا تعاونو علالعثم والعدوان قرآن آدھے نیکی تے دقوہ تے کمچ تا آمن کرو ظرم تے گناہ تے ظالم نال تا آمن نہ کرو آدھن قرآن دے مطابق ظالم نال تا آمن کرنا حرام ہے تُو ظالم ہے میں مظلوم ہے علی والا آخری لمح حرام نہ کرے سی یہ سار کٹ سکتے جھوک نہیں سکتا آئیں نامِ علی تے کس گئے حجر زاہدِ زمانہ زاہدِ زمانہ جنابِ حجر اور میرے محترم زامین حالِ گردندہ خون زمین تک نک پہنچا زمین پھٹی چشمہ پھٹیا ود کے علی والے دے ساردہ استقبال کی روایاتیں مل رہے ہیں بعد والے ہیں دے حالت ہی آئی حکمہ نو پکڑ کے پچھا کریں دے آنا آپ پہلے وین دے آن جو نامِ علی تے میں پہلے زباہ ہو خود اندازہ کرو یہ مقتب ساڑھے تا کی میں پہنچائیں ولایت عقید ہے ولایت تو نجات دا ذریعہ آئی عقید ہے امامت تو اتحاد دا ذریعہ آئی اسا تو انہوں لڑا من وست استعمال کی دے اسا اپنے پیٹ دے مرنے نہیں خاطر اسا سنگھنے آئے وکیلِ ویلائیت ویلائیت ہوئے جڑا پڑ جائے تے پیچھے مومن حکمے دے کرے بان پکڑی بدے مومن بھرا بھرا دا جنازہ نہ پڑے اختلاف دا کوئی انداز ہوندہ ہے کوئی علمی اختلاف دلیل نال ہوندے گالیاں کڑڑن دا نام تا علم نہیں حرام زادہ سدنا تے لوگانو آپسے لڑا من تا علمی اختلاف نہیں نامِ علی تو قوم نو جوڑن وستے آئی نامِ علی تا لڑن والے نو منامن وستے آئی اسا کسے جا استعمال کی تا قصور تے رہیے سانوی چنگہ ہو لگ دے جڑا چونڈی چنگی پائے سانوی بیتر ہو ہو لگ دے جڑا جذبات ہی جو بھارے جو بھیرا بھیرا دا دشمن بن جائے نہیں دین محبت دا نام ہے دین کردار دا نام ہے دین پتھر جھل کے دعا کرن دا نام ہے دین گستاخیاں برداشت کر کے محبت بنن دا نام ہے نامِ علی دین تفابندی کرن دا نام ہے لوگا جانا قربان کی دیا اولادہ قربان کی دیا مال عزت قربان کر کے نامِ علی تیرے اور میرے تک پہنچائے کھا لے شہداء ساڑا گریبان نہ پکڑے سن جو لیڑا کلام اساں تو آڑے تک پہنچائے کہیں مجلسے کہیں میفیلے کہیں دیں اسلاح واسطے کدریاں مجالے سے جنہ جاں حدیثِ معصوم بیان ہوئیں کلامِ معصوم بیان ہوئیں خدا رہا اس قوم تیرہم کرو بڑھن والے اور بانیان اپنی برادری دے جھگڑے تے جایدادہ دے جھگڑے نو عزاداری دے ذریعے بھورا نہ کرو اپنے رشتیاں دے جھگڑے دی آوڑے جایداداری نو مزاق نہ بناو بھون وڈا مظلوم ای اکبر دا تسا بابا کہیں نبی دے بدری انج نہیں رلے جویں دین دی بکاوستے رلیاں علی بیاں دینا تیرا میرا لگا کچھ نہیں تا مزاق بڑا چھوڑیا تمسخور بڑا چھوڑیا پیٹ دا جہنم بجھاوان کان قوم نو بدہ لڑے دے قدا علی دی دی دے خرچ دا اندازہ تا کر جیڑے ہکی دی رات بیراوان دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی قدامی دی دی گر بھیرا دے قاتل نال کو یبدہ سعاد چھوڑا لے اے زہرات حجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بکھو بس ادھنا کافی سمجھائے کہ ذکر دا صدقہ اللہ مرحومین دے درجات بلند فرمائے خالق بھئی اسرار دے درجات بلند فرمائے انہاں دی والدہ مرحومین اس خانوادہ دے تمام مرحومین جتنے عزادار آئے بیٹھے دور نزدیک تو سالہ مظلوم دے ازادارا نال ماشور ہوئے سالہ بلو دے ماشر حسین دی زخمی ماں آکھے جا جو میرے حسین دے ازادار کربلا دے درائے سوار ہیں جڑے رکھ ساران دے باہر جانے فیلہ سوار ہے امال بنین دلال عباس بازو نال کوئی نائم ایک گمینے لہی دا کربلا مارے حباس دا سار چاری سے بجدے گھوڑے تو رکھ ساران دے بھار یہ او دکھے جنہوں ماں کبر تک یاد کرے دی گئی جنہ پر وقیدیاں کبرہ دی آتے پر کے جنابِ امال بنینہ دے ہیں حباس میں سنے جدہ دورت لیں دیرے بازو دال کوئی نائم خجروں کمال اللہ دو جہ سوار توڑتے میرا مظلوم مولا جہنے بارے باروہ بیٹھے فرمین دے میرا سلام ہوئے اس مظلوم دادے دے جڑا بجدے گھوڑے دو رکھ سارانے باہر جانے ہیں مجوس اور گردوں نوادے اداداران دور نزدیک تو آئے ہوئے ادادارو سادات غیرے سادات تیسرا سوار مرد نہیں مصدور ہے موس اورگا وڈیری آ. موس اورگی نازم موس اورگی نازم موس יש موس اورگا اورگا موس اورگا دور رکھ لیتے نور یمہ دوری ادم jal موس اورگی Golf یا دور رکھا اللہ جانے خواب کے شفاعت کی میں جانئے ماند جو تھا کوئی نہ مندل لے کھوئی دری اُتھے جانئے جتے سامنے پیرا سُتھویا بھیرا دیا میرے تک کئی دفع اُٹھئے کئی دفع جانئے بایا کہ اے لاما فرانی ترگاندوریہ کئی دفع دسیدہ دوکرہ میرے آمجرہی دی دسیدہ بھوڑی دے دوکرہ تیرکی دی آمجرہی دیگیو میرے تک کئی دوکرہ دا واقعی دوکرہ واتے جانے کچا موڈی دیگہ گوڑی دیگاندوریہ کئی دیگاندوریہ نگڑا مل لیا وات جان کو بیرا خوبصہ دے کیا دی گئی بھی عشق آرام بھئی بھئی عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ سوائے گمے حسین دے پئی گم نہ بھی ایتے ہی جو راکھا جانا لڑا درہا یا نمائے کے سوڑے جانے ہاتھوں پس کے گرنانا جانا جھنری ہے یا نمائے کے سوڑے جانے اٹھا منا لڑا دہا کوئی گا اٹھی منا نبی علی بردار دیا اٹھے آئے جتھے میرا سکت ہویا پہلے تجڑی آل رکھیے پہلے سوال کر کے اور یہ اندر حسین اوہ شہید رائے خلاہاں مہدو نصرہاں مدینے اللہ حسین دوے مہدو نبی علی بردار سوار حسین دوے لہلا آدی گوہ در پلہ شبیر دوے رو کے کھڑیا دی جتھو مدینے اللہ حسین دے دی آن دے بھیڑا چھے گری سبا آجرکو ملالہ موسیقی 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 شہداد درجات علی المتعالی فرما زمانے لحقیقی وارست ظہوری تاجیم فرما اللہم قلے ولی خلح حجد ابن الحسن صلوات وقالہ وعلہ آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم محافظہ قائدہ مناثرہ دلیل وعینہ حتی اس کے نبو ارزا قطوحمد امتہہو فیہاو طویلہ یا رب محمد مول محمد فرج قائم علی محمد اللہم صلی علی محمد